مریم نواز کی آج اسناباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی وہاں پر بہت زبدست ان کا استقبال کیا گیا عوام کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور جس طرح سے ایک لیڈر کا استقبال کیا جاتا ہے وہی طریقہ کار اپنایا گیا اور کافی رشتہ تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیڈر کے قریب ہوں ان سے مل سکوں ان کو سلام دعا کر سکوں اور دھکے وغیرہ چل رہے تھے تو اسی اثناء میں مریم نواز کو ان کے اپنے ہی گارڈ نے کونی مار دی اور بہت زور سے ماری اتنی زور سے کہ شاید وہ لڑکڑا سی گئی ان کو گبرا گئی ہے اور اس کے بعد بقاعدہ کیپٹن صفدر صاحب نے ان کو تسلی دی ان کو دلاسہ دیا اور ان کے کندے پر یہاں پر ماری اور اس کے بعد وہ میڈیا سے بات چیت کرنا شروع ہوگی اور ان کے یہ گارڈ ہے ان کا نام ہے شکور غالباً مریم نواز ان کا نام لے دی ہے کہ شکور نے مجھے مارا ہے وہ گارڈ بیچارے کی کیا غلطی ہو سکتی ایک گارڈ اور پیچھے سے سو دو سو بندہ ہے ان سب کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ غلطی ان سے ہوگی جس کے بعد میڈیا سے انہوں نے کافی نم بھی چوڑی بات کی لیکن میں آپ کو نو دس سیکنڈ کے ایک کلپ سنواتا ہوں آپ لوگ سنے ذرا ان اشیوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے یہ اشیوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو دیکھی اس میں مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ دن پہلے سولہ ستمبر یا ستہ ستمبر کو کچھ مسلم لگ نون کے رہنماؤں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے آئی ایس آئی کے میس میں اور وہاں پر کچھ گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو ملیں گی تو مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو ایسی جگہوں پر نہیں آنا چاہیے اگر کوئی بھی قومی اس طرح کا معاملہ ہو تو ان کو یعنی کہ ملٹری جو عسکری قیادت ہے ان کو پارلیمنٹ آنا چاہیے جس پر غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کیا ہے سکرین پر دیکھیں آپ لوگ مریم نواز صاحبہ نے کھل کر شباہ شریف صاحب اور دیگر کے آئی ایس آئی میس نے ملاقات کے لیے جانے کی مخالفت کر دی نون لیک آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ جبکہ احسن اقبال نے کل ہی ہمارے پروگرام میں کہا اس میں کوئی حرج نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی شباہ شریف جو پارٹی ہے اور دوسری مریم نواز کی جو پارٹی ہے جس کو مسلم لیک شین اور میم کہا جاتا ہے وہ اسی حوالے سے مریم غریدہ فاروقی صاحبہ نے بات کیا کہ احسن اقبال جو کہ شباہ شریف گروپ کے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں انہوں نے غریدہ فاروقی کے پروگرام میں کہا کہ ہم گئے تھے بلکل پاکستان کے ملٹری قیادت جو ہے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ان سے ملے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے سیاستدان ملتے ہیں مختلف امور پر بات چیت کرنی ہوتی ہے اور شباہ شریف نے بھی اس بات کے اوپر جو ہے اگری کیا انہوں نے کنفرم کر دی کہ جی ہاں ہماری بلکل آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے ہماری ملاقات ہوئی تھی لیکن مریم نواز نے اس کی مخالفت کر دی جس کا ویڈیو موجود ہے جس کو غریدہ فاروقی صاحبہ نے خبر بنا دیا کہ مسلم لیگ نون کی جو اہم لیڈر رہنما ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے شباہ شریف اپنے چچا کی جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہے ان کی مخالفت کر دی اس کے بعد مریم نواز نے غریدہ فاروقی کو کیا کہا وہ آپ لوگ سکرین پر دیکھیں تو یہ مریم نواز کا ٹویٹ تھا انہوں نے جواب دیا غریدہ فاروقی صاحبہ کو کہ محترمہ آپ زیادہ ہوشیہ نہ بنے اور گندہ کھیل نہ کھیلے یعنی کہ ایک صحافی کے اوپر انہوں نے ڈریکٹلی اٹیک کیا قسم کا ان کی زبان بند کرنے کی کوشش کیا لیکن صحافی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سوال اٹھاتا ہے سوال پوچھتا ہے اعتراض کرتا ہے اب یہی حرکت جس طرح سے مریم نواز نے ایک صحافی کا مو بند کر آیا ایک خاتون صحافی کا جو کہ ایک قسم کا ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اگر یہ حرکت کوئی پی ٹی آئی کا ایم اے ایم پی اے وزیر وفاقی وزیر سبائی وزیر یا کوئی چھوٹا موٹا کارکن کانسلر ٹائپ یا اس سے بھی چھوٹا کوئی اس طرح سوشل میڈیا سیل کا بندہ کوئی اس طرح کی بات کرتا تو کیا کرنا تھا پاکستان کی خواتین صحافیوں نے پاکستان کے اینکرز نے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز نے ہیڈ لین بن جاتی کالمز لکھے جاتے ابھی تک لکھے جا چکے ہوتے بہت بڑے بڑی ویبسائٹ پر خبریں لگ چکی ہوتی اس کے بعد کیا ہوتا کہ بقائدہ انسانی حقوق کی ایک کمیٹی ہے وہاں پر پیش ہوتے وہاں پر جو بلاول صاحب جس کے ہیڈ ہے اور اس کے سامنے جا کے پھر اپلیکیشن دی جاتی پھر ایک بقائدہ قرارداد منظور کروائی جاتی سائنس کیے جاتے اور اس کے بعد اس بندے کو بلائی جاتا جس نے ان کے ساتھ یہ بتمیجی کی ہے لیکن اب مریم نواز کی مرتبہ کیا خواتین صحافی جو ایک سو بیس ایک سو تیس خواتین ہیں وہ اس طرح کی کوئی قرارداد لے کی آئے گی کیا وہ انسانی حقوق کی کمیٹی کو درخواست دیں گے کیا انسانی حقوق کی کمیٹی مریم نواز کو کہیں گے کہ آپ پیش ہوا ہمارے سامنے آپ نے کس طرح سے جررت کیے کہ ایک خاتون صحافی کو آپ کہہ رہی ہے کہ زیادہ ہوشیار نہ بنو گنتہ کھیل نہ کھرو آپ چپ رہو خاموش رہو کیا اس طرح کا کچھ ممکن ہو سکے گا مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہونے والا اب آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب اسی انسانی حقوق کے کمیٹی میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایم این اے محسن نواز رانجا صاحب ان کے ساتھ کس طرح بحیف کرتے ہیں کس بتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں دیکھیں ویڈیو آپ لوگ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی یہ انسانی حقوق کی کمیٹی ہے جس میں سی سی پیو عمر شیخ صاحب کو پیش ہونا پڑا اپنے بیان کے حوالے سے جو انہوں نے سانہائی موٹروے پر خاتون کے حوالے سے کہا کہ خواتین کو باہر نہیں جانا چاہیے غلط بیان تھا انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی مافی مانگی ویڈیو چلوائی لیکن پھر بھی میڈیا کو کوئی سکون نہیں آسکا انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں ان کو کوئی سکون نہیں آسکا کیونکہ مسلم لیگ نون کو اس سانہائے موٹروے سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہمارے میڈیا کو اس موٹروے کے سانہائے سے کوئی لینا دینا ہے مسئلہ سی سی پیو لاہور کا ہے عمر شیخ کا جو کہ لاہور کو جرائم سے پاک کرنے آئے ہیں لاہور کو قبضہ مافیا سے پاک کرنے آئے ہیں تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں اور جو قبضہ مافیا ہے تو وہ تو ڈرے گا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو عمر شیخ سی سی پیو لاہور عمر شیخ سے کیا خوف ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو معلومات پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات